مسلمان کی حیشیت سے اس جلسے سے کچھ لے کے جانا چاہتا ہے اب تو ما شاء اللہ ہمارے اناتیں اس طرح پڑھی جا رہی ہیں کہ صرف ڈھولک کی کمی رہ گئی پوری قوالی ہمارے جلسے میں ہونے لگی اور بھڑیتوں کا بھی جواب نہیں ہے یہ دس روپیہ وہ دس روپیہ یہ پھیکا وہ پھیکا کیوں نبی پاک کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں یہ مسلمان کے جلسے کی شان نہیں ہے جو تم کر رہے ہو یہ ذہنی یاشی کے سامان ہیں میری باتیں بڑی بری لگتی ہیں مگر کہے بغیر میں اس سٹیج کی آبرو بھی نہیں بچا سکتا بند کر دو یہ ناٹک تو زیادہ بہتر ہوگا ناٹیں اس طرح پڑھی جاتی ہیں کہ عبادت مولا ہوتی ہے اور فرشتے جھوم کے داد دیتے ہیں ہمیں کہنے کی ضرورت ہے مچل کے بول سبان اللہ اور دھڑک کے بول سبان اللہ اور اکڑ کے بول سبان اللہ کیوں جلسوں کی پاکیزہ نویت کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے میں اسی لیے جلسوں میں اس وقت آتا ہوں جب میری تقریر کا وقت ہوتا ہے یہی جلاس رہ گیا ہے ذہنی یاشی کے لیے ڈراموں سے طبیت نہیں بھری ہے آپ کی دین کے حصول کے لیے حسین بننا پڑتا ہے نہ اسگر دیکھا جاتا ہے نہ اکبر دیکھا جاتا ہے مصطفیٰ کا دین دیکھا جاتا ہے اور سب کو نچاور کیا جاتا ہے وہ اپنے بال بچوں کو نشاور کر کے حسین بن گئے اور ہم ان حسین کے جلسے میں ذہنی یاشی کرتے ہیں یہاں کچھ لینے آپ آتے ہیں یہ رونے کی جگہ ہے ہسنے کی جگہ نہیں یہ واہ واہ کرنے کی جگہ نہیں ہے آہ آہ کرنے کی جگہ ہے درد دل کتنا اسے پسند آیا ہے میں نے جب کی آہ اس نے واہ کیا مزاج بدلیے اپنا اور نہیں بدلیے گا زمانہ بدل دے گا آپ کو حالات سے کچھ بھی سیکھنے کیلئے آپ تیار ہیں اٹھایا جاتا ہے راجستان سے اور زبہ کر دیا جاتا ہے اور جلا دیا جاتا ہے ہریانہ میں اور آپ اب بھی 32 نکال رہے ہیں مسلمان بن گئے اور صرف زبان سے کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا کلمے کی جو ڈیمانڈ ہے اسے پورا کرنے کے بعد مسلمان ہوتا ہے میں کل راجستان میں تھا وہاں اگزام چل رہا ہے پرچے لیک نہ ہونے پائے اس لیے راجستان کی گورنمنٹ نے نیٹ بند کر دیا جب نیٹ بند ہوگا تو آپ کی موبائل انورسٹری بھی بند ہو جائے گی سب کی موبائل انورسٹری پہ تعلہ لگ گیا کل آل راجستان میں نے بڑا بے چین دیکھا لوگا ارے صاحب نیٹ بند ہو گیا نیٹ کام نہیں کر رہا ہے انگڑائی لے رہے ہیں لوگ نیٹ کے لیے قربان جائیں نیٹ پر نیٹ بند ہو گیا تو میں نے مسلمانوں کی بے چین نہیں دیکھی میں نے کہا مسلمانوں ایک زمانے سے اپنے گھروں میں جزدان میں قرآن کو بند کر کے تم نے رکھا ہے اور تمہارے اندر کوئی بے چین نہیں پیدا ہوتی تھوڑی دیر کے لیے نیٹ بند ہو گیا تو اتنے بے چین ہو گئے یہ ہے ہمارا میار ایمان اس لیے بات ہم وہی سے کریں گے جہاں سے مولانا مسعود صاحب نے اپنی بات چھوڑی ہے دین سے وابستہ رہی ہے یہیں سے تو چھوڑا ہے آپ کو وہ چھوڑ کے گئے آپ کو اور سچے راستے پر چھوڑ کے گئے آپ کو اور میں نہیں چھوڑوں گا آپ کو جب تک اس راستے کی منزل تک نہ پہنچا دوں آپ کو انشاءاللہ والعزیز